جب کچھ لوگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہندووں کی نہیں سکھوں کی نہیں یہود نصارہ کی نہیں بلکہ دعویٰ ایمان کرنے والوں کی کچھ گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئیں اور ان عبارتوں پر آپ نے فتوہ لگایا مسئلہ نماز روزے کا نہیں تھا مسئلہ نموس رسالت کا تھا چونکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ دشمن کوئی آر کا ہو یا پار کا جس نے بھی توہین کی اس کا مواقضہ ہے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جب وہ فتوہ سامنے آیا تو کچھ لوگ اس فتوے کو ماننے میں لئیتا لعلہ کا شکار تھے پسو پیش کر رہے تھے ہیلے بہانے کر رہے تھے کوئی کہتا تھا بھلا میرا استاز کیسے گستاخ ہو سکتا ہے کوئی کہتا تھا اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے کوئی کہتا تھا اس کے اتنے شاگرد ہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے تو آلہ حضرت کو پھر اصول بیان کرنے پڑے اصول بیان کرنے کے لیے آیات احادیث سے پھر اس مسئلے کو واضح کیا تو ان لوگوں سے ہمارا اختلاف پلاٹ پلیٹ کا نہیں ہے ان سے اختلاف ہی ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنگ لڑی ساری جنگ تنہ تنہا امام حمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اور وہ آج سب کتابیں موجود ہیں ہم کیسے وہ بھولے ہم کیسے اس سے نگاہیں پھیریں اگر پھیرے تو پھر ایمان کیسے بچائیں آج جو جنگ ہم پہ فرض ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ یہ نماز روزے سے بڑا فریضہ ہے ہر گھڑی میں فرض ہے اس جہت میں کہ وہ تو پانچ وقت ہے دن میں یہ ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں ہے لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ پہلے یہ جیسے فریضہ ادا کیا جاتا رہا آج بھی ویسے ہی ادا ہوگا آج کوئی نیا طریقہ اس کا نہیں یہ نہیں کہ فرانس کا گستاک تو گستاک قرار پائے اور امام احمد رضا بریلوی نے جو حسام الحرمین میں جن کو گستاک کہا آج وہ نیے سرے سے ہمارے دوست بن جائیں آج نیے سرے سے ان کو ہم اس کے رسول اللہ السلام کے سرٹیفیکیٹ دینے لگے ہاں فیصلہ کر لو اگر کسی نے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ہٹ کر کوئی رستہ اپنانا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے تو وہ اپنی دے دینڈ کی مسجد کا ہمیں بتائے اور اگر دعویٰ انہی کا کرنا ہے تو پھر جس بات سے ان پہ فتوہ لازم آتا ہے وہ بات کیوں کر رہے ہو اگر انہوں نے جو گستاک نہیں تھا اسے گستاک ڈیکلیئر کیا اور حسام الحرمین لکھ دی تو پھر تو ان پہ فتوہ لٹکے آئے گا اور انہوں نے تو سچ لکھا حق لکھا اور اس پر عرب عجم کے علماء نے دستخط کیے اور وہ سب اختلاف جو ہوا اور فتوہ جو لگا اس کا موضوع سوائے نموست مصطفیٰ علیہ السلام کے کچھ نہیں صرف اسی اختلاف پہ سب کچھ ہوا ورنہ دونوں طرف نمازیں بھی پڑی جا رہی تھی دونوں طرف روزے بھی رکھے جا رہے تھے دین کے جو موضوعات ہیں زکاة صدقات مدارس کتابیں شاگرد تلاوت سب کچھ ہو رہا تھا پھر کیوں امام احمد رضا بریلوی میدان میں آئے اور اتنی بڑی جنگ کہ آج تک امام احمد رضا بریلوی پہ ناک دین اور موررقین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں لیکن وہ بندہ غیور ہر گھڑی اعلان کر رہے تھے چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خلاصہ یہ ہے جو کل نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ تھی آج اس کا انکار کر کے نئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی آج کی جنگ میں فتح تب ہے جب کل کے فاتح کو سلام کرو گے اور اسی کے زیرے سایا آگے تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے اور یہ وقت ہے آج آج فرض ہے آج فرض ہے آلہ حضرت کا نام لینے والوں پر کہ اپنی خموشی توڑیں اور بولیں کہ جو امام حمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے بڑے بڑے فکر رضا کے ٹھیکے دار اور چوکی دار اور پہرے دار اب گنگے بن کے بیٹھے ہیں میں جب گنگے کہتا ہوں تو ان کا دھوہ نکلتا ہے میں کہہ رہا ہوں گنگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے اگر کوئی قادری کہل با کے فکر رضا پہ حملہ کرے تو بولنا فرض تھا اور تم بولے تھے آج اس سے بڑا حملہ ہوا ہے اتنے ہی تمہیں اپنا تقدس پیارا ہے کہ چار گالیوں سے ڈر رہے ہو اور لونڈے دے لیں تمہیں گالیاں مگر رضا تو خوش ہو جائیں گے اللہ خوش ہوگا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام خوش ہوں گے انہوں نے فتوہ کس چیز کے لیے سمال کے رکھا ہے ان کے جمعے کے ممبر کس بات پہ لیے ہیں آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ السلام کی ڈگریان دی جا رہی ہیں اور یہ رزوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رزوی میں ان کی بات کر رہا ہوں برائلر رزویوں کی بات نہیں کر رہا نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا نہ برائلر رزوی کو ہم نے مانا کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مراظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے لیکن میں جو گونگا کہہ رہا ہوں تو کچھ پیور رزویوں کو جو برائلر نہیں ہیں صحیح مگر گونگیاں بن کے بیٹھے ہیں آج انہیں تمہید ایمان یاد نہیں کل تو شاہ منرانی کے مقابلے میں بھی تم بولے فتوے دیا تم نے حالانکہ انہوں نے تو کسی کے عشق رسول قراری نہیں دیا تھا اتنے بڑے غدار کو تم نے راتوں رات فتوے چھاپے الیکشنوں میں تقسیم کیے تم نے رسالوں میں لکھا تم نے بیان باسیاں کی اور کہاں شاہ منرانی اور کہاں آج کے بچھوں گے جے نسبت خاکرہ بال میں پاک آج ان کی صلح کلیت پر مدارس کے شاہ خلیت صرف اپنا تقدس بچانے کے لیے یا اپنے ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے کہ شگرد بگڑے ہوئے خلاف ہو جائیں گے اللہ ماشاءاللہ شاید کسی کی گوھر وجہ بھی ہو لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ سمجھوگے تو مر جاؤگے اے رزوی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نو میں اگر آج تم مدارس کے مسئلتیں حدیث پہ تم نہیں بولتے اس قیامت کے بعد بھی اور ان کو چھٹیاں دیتے ہو اور فتاوہ رزویہ کی بارتیں بگاڑ بگاڑ کے پیش کر کے تم مفتی آزم بننا چاہتے ہو تو قیامت کری نہیں بھائے اگر کوئی تحفظ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے ہم اس کو الٹا کریں گے اس واسے کوئی گنجائش نہیں نہ برائلر قادری کی نہ برائلر رزوی کی فکر رزاس ہے جو ٹکرائے گا کوئی بھی ہو پانچ پانچ ہو جائے گا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کوش مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی پہلے بار ایک بار ہو گیا تو کوئی بات نہیں بچہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ بار بار ہوا بار بار ہوا بار بار ہوا اور جو نابالے سے ہمارے امام خطیب جنہیں ابھی کال کا پتہ ہی نہیں کہ حضرت نباز قوم مولانا ابودعو صادق صاحب کا زمانہ کیا تھا نابالے کے چھوکرو بات آجاؤ تمہیں کیا خبر کے کیا ہیں رہو رسم شاہ بازی جو شکست خردہ شاہی پلا ہو کر گسوں میں جو چھوٹا ہوتے ہی بد مذموں کی بغلوں میں رہا ہو جہادی ٹوپی پہن کر وہ شکست گردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں گدوں میں جو پلا ہو اسے کیا خبر کے کیا ہیں رہو رسم شاہ بازی لہٰذا ہم نے تو چونکہ ٹھیکہ لیا ہوا گاڑیاں لینے کا ہم سے چھپ نہیں ہوتی وقت کی آزان وقت پہ ہوتی ہے گزر جانے کے بعد آزان نہیں ہوتی اس واسطے جو سوئے ہوئے ہیں اور جو گنگیا بنے ہوئے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کوئی پوچھے تو اتنے بے خبر سے اچھا ایسا ہوا اچھا اگر ایسا ہوتو ہوا ہے تو پھر کیا سنا ہے آپ نے تو کیا آپ پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ اگر مگر یہ کیا ہے اس واسطے واضح دوٹوک پالیسی اپناو وہ سیاست جو مسلک سے ٹکرائے ایک ایم پی ایمن نے تو کیا ہمیں پوری اسمبلی بھی جوتے کی نوک پہ رکھنے کے قابل ہوگی چور ڈاکو لٹے رہے اپنی ٹکٹیں دے کر اس طرح کے بدماش مذہب سے ٹکرانے والے اسمبلی میں بٹھا کے کیا حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ پہلے جو مافیا بیٹا ہوا ہے شام کو کاف ہے صبح کو نون ہے آگے لام ہے پھر یہ ہے وہ یہ بھیڑ بکریاں ان کی کیا ویسیت ہے لہٰذا اس طرح کے بنا کے اگر مل بھی جائیں اگرچہ تو وہ کام بھی بڑا دور ہے اگر آ بھی جائیں ایسے ایسی بھیڑ بکریوں سے ہم کیا ان کو لینے کیلئے مسلک بھیج دیں لہٰذا حق حق ہے بروقت اس پہ ڈٹنا ضروری ہے اور سب اس پہ ڈٹیں اور اب نعرہ بلند کریں علم و حکمت علم و حکمت اللہ حضرت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اب حضور تاج شریعہ کا نعرہ لگاؤ بستی بستی کریا کریا کئی بے وقوف آج ان کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ سورہ کلیت کے صداگری بھی بنے ہوئے مات بزرگوں کے ایسی محبت رکھو سچی رکھو پکی رکھو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین